کل مرکزی وزیر داخلہ آمید شاہ کا ٹویٹ آیا تھا اور اس ٹویٹ کے اندر تین بڑی باتیں تھی ایک گپکار ایلائنس کے لیے بازاتہ طور پر گینگ کا نام لکھا گیا دوسرا قومی پرچم اور کانگریس پر سوال تھا اور تیسرا آنے والے حال پر بھی بغاپ کہی گئی تھی کہ جمہور کشمیر کو کہاں کیوں لے جانے کی کوشش سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں اور جب یہ ٹویٹ سامنے آیا اس کے فوراں بعد کیا کچھ سامنے ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کل لگاتار کانگریس کے بعد نیشنل کانفرنس نیشنل کانفرنس کے بعد پیپلز دیموکراتک پارٹی کے ایک کے بعد ایک بیان جاری کیے گئے اور طرح طرح سے سوال واپس پوچھے گئے امید شاہ پر جو مرکزی وزیر داخلہ ہے اور عمر عبداللہ کا ماننا ہے کہ یہ ہمارا اتحاد کا کمال ہے کہ اتنی بڑی فریسٹریشن جو ہے وہ مرکزی حکومت کے سامنے ہے لیکن ہم پھر بھی بائیکوٹ نہیں کریں گے چناوی دنگل کا حصہ بنتے رہیں گے اور محبوبہ مکتی کا ماننا ہے کہ دیکھئے چناوی دنگل کا اگر ہم حصہ بنتے ہیں ہم اتحاد کرتے ہیں تو ہم قوم دشمن ہیں لیکن کانگریس نے یوٹین لیتے ہوئے ساپ کر دیا ہے کہ دیکھئے ہم چناو تو لڑ رہے ہیں لیکن کسی کا ساتھ اور کسی کا ہاتھ میں ہاتھ دے کر چناو نہیں لڑ رہے ہیں بلکل دو طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ اتوار کو جو سٹریڈگر کے اندر ملاقات ہوئی تھی پارٹی کے جمعہ کشمیر صدر کانگریس کی ان کی ملاقات جب فاروق عبداللہ سے ہوئی تو اس وقت خبر یہ سامنے آئی کہ کانگریس پوری طریقے سے الائنس کے ساتھ ہے اور کانگریس کو لے کر مرکز سے پھر سوال پوچھے گئے سونیا گانڈی اور راحل گانڈی سے بھی سوال پوچھا جس کے بعد کافی زیادہ سوال اور ان سوالوں کے بیچ میں دو طرح کی جواب کانگریس کی طرف سے بھی سامنے بلکل کانگریس کا گھپکار الائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور بی جے پی کو بینکاب کرنے کے لیے ایکسپوز کرنے کے لیے میدان میں اترے یہ کانگریس کا کہنا تھا اندرونی معاملات میں گہر ملکی مداخلت کبھی ان کے طرف سے بھی قبول نہیں کی گئی یہ کانگریس کا الزام اور دوسری طرف آپ کو یہ بتاتے چلیں اس ٹویٹ کے بعد سے ہی ریاکشنز آنا سٹارٹ ہوئے تھے اور کانگریس پروکتہ رندیب سرجے والا کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی جس میں گھپکار الائنس کے ساتھ نہ ہونے کا انہوں نے صاف طور سے دعویٰ کیا اور یہ انکار کیا کہ گھپکار الائنس کا جو ایجنڈا ہے یا کام ہے ہم اس سے ٹوٹلی الگ ہیں جو پریس ریلیز کانگریس کی طرف سے جاری کی گئی تھی چلی ہم آپ کو بڑی خبر بتا رہے ہیں اس وقت کی کہ ابھی جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ تیسرے مرحلے پر پیپلز ایلائنس فور گھپکار ڈکلریشن نے اپنا تیسرے مرحلے کی فرسد بھی جاری کر دی ہے کانگریس کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اپنے بلبوتے پر لڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بارتیا جنتہ پارٹی نے بھی اپنے امیدواروں کے لس جو ہے وہ سامنے کر دی ہے اور سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر آئیب چودری صاحب کے پاس چلیں ہم سوہل کازمی صاحب کے پاس چلیں جی اے میر صاحب نے کیا کچھ کہا تھا اس ایلائنس کے بارے میں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے چند دن پہلے انہوں نے کہا تھا کیونکہ آج رنجید سردے والا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایلائنس کا حصہ ہے ہی نہیں ہم تو اپنے بلبوتے پر لڑیں گے لیکن مرکز اور ریاست کے بیچ لیڈرشپ کے بیچ کتنا تال میل کا فقدان ہے وہ طرح اس بات سے آپ سمجھ لیں گے شیئرنگ کا پچھلے دو تین دن سے الگ الگ مرحلے بعد ڈسکشن چلا ہے تو اس میں جو کہیں کہیں تھوڑا بہت نیٹی گریٹی جو ہمارے سیکنڈ ٹیمز نے ڈسکس کیے تھے تو اس کو فائنل ٹچ تقریباً دینے کے لیے آج فاروق صاحب نے کہیں میں نے کہا تھا کسی ایک جگہ میری کلیم ہے کسی دوسری پارٹی نے کہا تھا میرے کنڈیٹ کے لیے تو اس کے فائنل ٹچ کے طور پر آج ساڑھے گیارہ بجے سے میٹنگ چلی ہے باقی سیاست میں تو ہنڈرڈ پرسن کبھی بھی سیٹسپیٹ نہیں ہوتا آدمی مگر پھر بھی میں کہتا ہوں جتنے خوشگوار ماحول میں اس ساری چیز کو فلال کمپائل کر کے گوار کیا جا رہا ہے مجھے امید ہے یہ جو پارٹیز الائنس میں آئی ہے نیشنل کانکرنس پی ڈی پی کانگرس اور بھی دوسرے پارٹیز ہیں یہ سب مل کر گئے کے حصہ لیں گے لوگوں کو اپیل کریں گے اور ان اناثیر کو ہرانے کی کوشش کریں گے جو زبردشتی اس ریاست پر قائدی قانون بھی لاتے آئے ہیں اور جن کے پالسیز جمہو کشمیر کے لوگوں کے ہتمے بھی تک نہیں دکھائے دئے لوگوں کو بھی ایک بہترین موقع ہے کہ جہاں وہ دوسرے قسم کے پروٹیسٹ کرتے تھے اس سے ہٹ کے جمہوری طریقہ پروٹیسٹ کا اپنی ناراضگی کو اظہار کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ وہ اپنے بٹن استعمال کر کے ایک صحیح فیصلہ دے صحیح امیدوار کو صحیح کمبینیشن کو چونے یہ ہماری اپیل رہے ہیں یہ بات کی ساتھ تک صحیح ہے یہ بات کی ساتھ تک صحیح ہے جو یہ الائنس آپ لوگوں کے کوڈنیشن ہے یہ الیکشن تک ہم نے سنا ہے کہ کانگریس اس میں ڈی ڈی سی الیکشن کی وجہ سے ان کے ساتھ متعہد ہیں ادھروائی جو دو تین دن پہلے مونگا صاحب نے بھی کہا تھا آٹیکل تری سیونٹی وہ چیزیں بات کی بات ہے فلحال فرسٹیز فرسٹ یہ حقیقت ہے اور یہ صحیح ہے یہ پریکٹیکل ہے کہ ساری سیاستوں کا نچوڑ ہوتا ہے کوئی بھی الیکشن جب الیکشن ہمارے سامنے لایا گیا چاہے نہ چاہے سرکار نے لایا اس چناؤں میں اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے چناؤں میں جا رہے ہیں ایک منصب لے کر جا رہے ہیں ایک ایجنڈا لے کر جا رہے ہیں میرے خیال سے پہلے اس کی اور ہمیں دیان دینا چاہیے ہمیں آگے کوئی ایک بڑا مرحلہ حل کرنا ہے کہیں ایک آج چھوٹی سیٹ نہ مل جائے یا کوئی پرسن اکامڈیٹ نہ ہو جائے فیلال ایک کمپوزشن کے طور پر ہم آگے میدان